حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ موت برحق ہے حضرت سب پہ آنی ہے لیکن حضرت تیاری کرو سوکھی آجائے دعا کیا کرو سوکھی آجائے آج تیاری کرو حضرت کسی کا دل نہ دکھا ہو بار بار کہوں گا حضرت بار بار کہوں یہ جو فرانسا پڑھ رہے تھے نا بچپن میں بزاتے خود میں بڑا اچھا نات کھا ہوں بچپن میں میں نے بڑی ناتیں پڑھی ہیں لیکن تھوڑا ہے چل آؤں تو ایمی روپنا ناما پھر لوگ مزاک اڑھاتے تھے بچے مدرسے میں پھر بس چھوڑی گئی بڑا اچھا میں نات کھا اور یہ نات مجھے بزاتے خود بڑی یاد دی تو یہ جو شیر پڑھا نا حضرت نے جس کو حقارت کی نظروں سے دیکھا اور دنیا نے مو پھیر لیا اس کو بھی سینے سے لگایا میرے کملی والے آج بھی یہی ہے آج بھی اسی طرح ہے نہیں بار بار کہوں گا بار بار کہوں گا مڑے اندھا تیان کرو اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جس پہ نیکی کرو مولا علی پہلے کہے گے چودہ سو سال پھر اس کے شر سے بچ کے رہنا یہ بات کیونکہ اس کے لئے نہیں کرنی اس کے لئے کرنی ہے پھر اسے کوئی اچھا امکان نہ رکھنا کہ کوئی اچھا کرے گا یہ ہماری بڑی کتائی ہے نا ہم کسی پہ داس روپے خرچ لے نا پھر ہم چاہتے ہیں کہ اگر میں اس کے گھر جاؤں تو وہ باہر ہی اس طرح کھڑا ہو نہیں جس پہ نیکی کرو یہ مولا علی کہہ رہے ہیں پھر اس کے شر سے بچ کے رہنا اس لئے جس پہ کرنی ہے نیکی کر دریائے میں ڈال اس کے لئے کرنی ہے اس کے لئے نہیں کرنی مڑے اندر بڑھا تیان کرو کیونکہ میں بار بار اس بات کو اس لئے دور آتا ہوں کہ میرے سامین جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے وہ ہیں جن کو اللہ نے بڑھا دیا ہے اور پیسے سے بندے کو بڑی محبت ہے اس لئے جیسا بندہ ویسا ہی مجادہ اس لئے میں ان کو زیادہ کو یہ نہیں کہتا کہ نوافل پڑا کرو راتی نہیں نہیں نفس اتنا موٹا ہو جائے گا ان کے لئے یہی مجادہ بڑا ہے پیسے خرچو بہت اکھا کام ہے بڑا پیار ہے بندے کو پیسے سے اس لئے یہ مجادہ بار بار آپ کو بتاتا ہوں پیسے خرچیا کرو مارے ہیں سب سے پہلے اپنے رشتے دار پھر سجی کب بھی دیکھو